اور آج کے دور میں مسلمانوں کو دینی عامال سے جیسے بے رغبتی ہوتی چلی گئی ہے دروش شریف کا احتمام مسلمان مردوں عورتوں سب میں مفقود ہوتا جا رہا ہے حالانکہ دروش شریف ہمارے احسانات کا وہ چھوٹا سا بدلہ ہے جس کی فرمائش نبی نے ہم سے کی ہے باقی اور کوئی ایک حبیث یا ایک دانہ نبی نے ہم سے نہیں مانگا ہے لوگوں یہ جو قربانیاں دے رہا ہوں تمہاری ہدایت کے واسطے تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے انہی سے لوں گا تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا میں لیکن ایک ہم سے مطالبہ فرمائش کی اور فرمائشی ہے گرہ تم لوگ جب بھی میں یادہ جاؤں دروش شریف پڑھ لیا کرو میرے لئے رحمت کی دعا کر لیا کرو اکھلیسی امت ہے جس کو نہ نبی یاد آتے ہیں نہ دروش شریف کی توفیق ہوتی ذرا گرے بانوں میں جھاک کے دیکھو کل کے چوبیس گھنٹوں کا جائزہ لے لو کل جمرات کا دن صبح سے لے کے آج صبح تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ یاد کیا تھا اور دروش شریف پڑھ لے کی توفیق ہوتی پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہیں ادھر سے کیسی مہربانیاں اور ادھر سے کیسی بے وفائیاں ہیں پتہ چل جائے گا بیوی یاد آتی ہے بچے یاد آتے ہیں ماں باپ یاد آتے ہیں بھائی یاد آتے ہیں دور دراز کہی امریکہ کنیڈا میں پڑا ہوا ہے اور ایک دوست چلا گیا تو بیس پچیس سال سے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا پر وہ بھی یاد آتا ہے اور اس کے ساتھ گزرے ہوئی گھڑیاں یاد آتی ہیں ہر کوئی یاد آ رہا ہے نہیں یاد آ رہا ہے تو اللہ کا نبی اور ہمارا سب سے بڑا محسن نہیں ہے پھر سے مسلمان کا دن گزر جائے اور اس کے عامال نامے میں دروش شریف نہ ہو اور رات گزر جائے اور اس کے عامال نامے میں دروش شریف نہ ہو بے وفا مسلمان ہیں بے وفا امتی ہیں کسرس سے دروش شریف پڑھنا نبی کا ہم پر حق ہے اس حق کو ادا کرنا چاہیے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے آپ کے لئے دعا اور درود فرماتے رہے